ہمارا ملک ایک سکولر ملک ہے جمہوری ملک ہے یہاں سارے مذہب ساری ذات ساری برادری ساری زبانوں کو برابری کا درجہ حاصل ہے ملک کے دستور بنانے والوں نے بہت محنت کر کے ملک کو آزاد کرا کر یہ دستور بنا کر یہ کلیر کیا یہ ملک کسی مذہب کا نہیں ہوگا بلکہ سب کا ہوگا یہاں حکومت کسی مذہب کا نہیں ہوگی اس کا مذہب کوئی بھی ہو لیکن وہ سب کی ہوگی ملک میں آرٹیکل فورٹین میں یہ وضاحت ہے کہ کوئی بھی یہاں کا قانون بھید بھاو پر تفریق پر نہیں بنے گا کہ مذہب ذات جنس علاقے کے بنیاد پر بنے یہ بھی قانون بنے گا وہ سب کے لئے برابر بنے گا ملک میں شہریت کون ہوگا ملک کا شہری یا کس کو شہریت دی جائے گی اس کے لئے قانون انیس سو پچپن سے بنا ہوا ہے کئی مرتبہ بیچ میں اس میں ترمیم ہوئی اب نیا جو ایکٹ بنا کر کے اس میں ترمیم کی انہوں نے اس ترمیم میں پہلے تو اس سیکیوریزم اور بنیادی دفعہ کے خلاف کام کیا جو انہوں نے تین ممالک کے لوگوں کو پریشان لوگوں کو یہاں جو اگر آئے ہیں تو ان کو گھسپے اٹھیاں نہ کہہ کے شنناتی مان کر کے شہریت دینے کی بات کی ہمارا ملک بہت بڑا ہے کوئی بھی پریشان حال اس کو اگر شہریت دیتا ہے تو ہم اس کا بلکم کرتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں ہم کبھی کسی کو شہریت دینے کے مخالف نہیں انہوں نے فارٹ یہ کیا کہ شیئر کمیونٹی کا نام لے کر کلیئر کیا اور اس میں کم سے کم مسلم کمیونٹی مسلم کمیونٹی کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں مثلا ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے کو نہ مسلم مانتا ہے نہ ہندو نہ سکنے عیسائی وہ اپنا آرلہ کے مذہب رکھتا ہے وہ بھی اس سے خارج ہے بڑی تعداد ہیں لنگائیت ہیں وہ اپنے کو ہندو نہیں مانتے ہیں اور ان چھے مذہبوں میں بھی نہیں آتے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے تفریق پر مبنی قانون بنائے جو ملک کے آئین کے خلاف ہے ہم اس کا ورد کر رہے ہیں کہ کوئی قانون شہریت دینے کی مخالفت نہیں کر رہے جو کنفیز کر رہے ہیں لیکن تفریق پر مبنی قانون پھر تین ممالک آپ نے لیے طبت ہے سری لنکا ہے میانمار ہے یہاں سے بگر کوئی مظلوم آتا تو ان کو اب شہریت کو نہیں دیں گے ایک بات تو یہ اس کا بھی روز ہے ہمارا دوسرے بہت موٹا سوال ہے حکومت سے جس کا جواب حکومت اب تک نہیں دیا صاحب آپ انہارسی کریں گے اور آپ ہی نے کنفیزن پیدا کیا کہ پہلے سی یہ ہے پھر انہارسی ورنہ کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ نے بار بار چار چار پار مورتو ہے وزیرہ داخلہ ہم منشٹر کا بھیان ہے تو مانا رکھتا پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ سے باہر بھی ٹھیک ہے ایک شخص اپنے ڈاکومنٹ سے نہیں پیش کر سکا کاغذ میں سپیلنگ کی غلطی ہے یا کاغذ گل بڑ ہے نہیں پیش کر سکا تو اگر ان تین ممالک سے ان ان کمیونٹی کا ہے ان کو طابت بنیاد پر دے دیں گے جو ان تین ممالک سے نہیں ہے جو یہیں کہیں باب دادا پر دادا سے اور ان کے کاغذ میں فارڈ ہے ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے مسلمانوں کے بات ہی چھوڑیے سارے مذہب والے آئیں گے سب کے پاس کاغذ تو سب کے گھر پڑھ ہیں چاہے عدیباسیوں چاہے دنیزوں چاہے ہندووں چاہے سیکوں چاہے عیسائیوں وہ یہیں کہیں باب دادا پر دادا اپنے خاندان سے اور ان کے کاغذ میں فارڈ ان کو آپ کیا کریں گے دو میں ایک کام یا دو غیر ملکی مانیں گے یہ کتنا بلا ظلم ہوگا غیر ملکی میں بھی ان تین ممالک کو مان کر کہ آپ شریعت دیں گے تو آپ نے ان کے سارے عدیقات شین لیے جو اب تک تھے ان کی زیادہ زمین اور یہیں کامانیں گے تو کس بنیاد پر ہم کو شریعت دیں گے کوئی کلیر کیا انہوں نے دلیتوں کی بڑی آبادی اپنے کو ہندو نہیں کہتی اگر ان کے کاغذات میں گربلی ہے تو اس گربلی کے آگ اپاس کیا حل ہے کیا سب کو غیر ملکی آپ کہیں گے تو یہ سب ایسا الچھاوا ہے کہ جنہوں نے قانون بنایا میں دلیتوں نے انہوں نے بھی قانون کو شہد پڑے بغیر بنا دیا ہے اور قانون میں شہدیت کی گارنٹی نہیں ہے جو بات آپ لوگ سے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے قانون میں لیگل ان لیگن کے بھیچے رہے ہیں کہ ہم ان کو لیگل کر دیں گے شہدیت دینے میں افسر کے حوالے کیا ہے ایک حکومت یا وہ تو حکومت کا نامزد جو افسر ہوگا وہ چاہے تو شہدیت دے سکتا ہے جنہیں یقینی نہیں کی تو بھی لیگل کے شہدیت وہ افسر کے ذماغ پر دیں چاہے تو دیں چاہے تو اس کو کنالے کر دیں تو اتنا بڑا فال اتنے بڑے ملک میں ایک سو تیس کروڑ کے ملک میں آپ اتنا بڑا فال کرنے جا رہے ہیں ابھی تو لوگوں کو انداز نہیں اب لوگوں کو مسلمانوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ہر بھارتی کا مسئلہ ہے اس لئے ہماری یہ بھرود ہے اور ہر طبقے کا بھرود ہے اور جو جو اس قانون کو پہتے جائیں گے ان کا بھرود بھرود جائیں گا اور صاحب ایک چی جو کی جائے سے بات ہے پورے ملک میں جو ہے بھرود ہو رہا ہے اس کا اور جو بھرود کے کل جو کا طریقے وہ ہنسہ سے جڑے ہوئے ہیں اس کو تو آپ حمایت نہیں کرتے ہوں گے سرجیل امام کا جس طرح سے بیان آیا ہے آسم کو لے کر اصل میں آسم کی عمل سمجھتے ہوں کہ سرجیل امام نے کیا کہا اس نے تو احتجاجی طریقے کوئی بات کی لیکن میں نے اس کا بیان پہا نہیں انہوں نے آسم کو الگ باتنے کی پہلی بات بھارت سے الگ کرنے کی بات اس طرح کے بیان سامنے اب جو ہم بیان پڑھے تو کہیں اگر کوئی الگ کرتا ہے تقسیم کی بات کرتا تو ہم اس کی حمایت نہیں سکتے سوالی بھی پیدا ہوتا لیکن احتجاجی اعتبار سے بھارت کو کارڈی بات لو جیسے لوگ کہتے ہیں ریڈ رو کو چکا جام کر دو فلا جام کر دو تو ایسا کوئی انہوں نے کیا کہ سب جام کر دو کہ ایسا میں کوئی نہ آئے تو تو احتجاجی طریقہ ہو گیا اور اس کو الگ ملک بنانے کی بات کی تو دیجوری آ جائے گا اب یہ تو ان کا بیان کیا ہے اس کو ہم پہنے کو سمجھیں اچھا اچھا لگ کی جی این ایو میں کل پینڈل مارس ہی ڈالا گیا سجیل امام کے حمایت میں اس پر آپ نے گھنڈان ہے تو اب ایسے بھی لوگ ہیں کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کیا بین کریں یہ تو تحتیار کرنے والے وہ سمننا پڑے گا کہ کوئی نگرانی کریں کہ تمہارے بیچ میں ایسے لوگ آ کر کے جو چولہ وزل کر کے کہتے ہیں کہ میں اس وقت کا موضوع نہیں رہے کہ اس سے پہلے ایک مسجد میں جھگڑا ہوا دوبندی بریلویہ کا اس سال پہلے تو آپس میں لگتے لگتے ہیں ایک صاحب نے ایک صاحب دالی پکڑ لیا دالی ہاتھ میں آگئی معلوم ہے کہ انہوں کو مسلمان تھا نہیں سب دالی لگا کہ اگر مسلک بنا کے لگ لائے تھے تو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کوئی بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں اس پر تو نگاہ رکھنی پڑے گی بدنام کرنے کے لئے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے